بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کیجن لائف میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی بڑی مزیدار دیسی میکرونی کے ساتھ میں حاضر ہوں ویسے تو یہ جو میکرونی ہوتی ہے وہ ایک پاستہ ہوتا ہے ہر پاستہ اٹیلین جو ہے وہ ڈیش ہے مگر ہمارے پاکستانیوں نے چائنیز اور اٹیلین کو ملا کن اپنی ایک دیسی میکرونی نکال لیا جسے ہم بڑی مزیدار طریقے سے کھاتے بھی تھے نارمل روٹین میں بھی ہماری گھر میں بن رہی ہوتی ہے تو چلے جی لیٹس کیٹس سٹارٹیڈ تھوڑی سی سپائسی بنائیں گے ہم سب سے پہلے میں نے فائف انڈر گرام چیکن لے لیا ہے اور اس کو تھوڑی سی آئل میں میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے تب تک فرائے کیا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جیسے اس کا کلر چینج ہوا میں نے اس میں کوئی ڈرائے مسالہز ایڈ کیے کچھ نہیں صرف دو صرف نمک اور کالی میرچ میں اس میں ایڈ کروں گی نمک تقریباً میں نے اس میں ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور جو کالی میرچ ہے وہ تقریباً ہاف ٹی سپون جیتی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد جی میں نے اس میں سرکے کا ون ٹی بل سپون ایڈ کیا ہے اور سوائے ساوس کا بھی ون ٹی بل سپون ایڈ کیا ہے میں نے چیلی ساوس ابھی اس میں ایڈ نہیں کیا وہ ہم بالکل اینڈ بے ایڈ کریں گے تاکہ ہماری مکرونی جو ہے وہ جوسی جوسی کیونکہ مکرونی جوسی ہوگی تو ہی مزائے گا اس کے بعد جی میں نے اس میں تقریباً دو سے دھائی ٹیبل سپون میں نے اس میں یوگرٹ کے ایڈ کرنے کے بعد اس کو دے دینا ہے آپ نے دم دم دینا ہے تقریباً تین سے پانچ منٹ کا آپ نے دیکھ لینا ہے ہانڈی آپ کی لگینا دن سے پانچ منٹ کے دم کے بعد آپ نے اس کو لیٹ کو اٹھا لینا ہے اور اس میں اب جائیں گی جی سبزیاں ٹھیک ہے سبزی کو ہم نے اس میں ساٹے کرنا ہے میں نے پیاز گاجر جو ہے میں نے وہ قدو کش کر لی تھی ایک میڈیم سائز کی پھر میں نے ایک چھوٹا پول گوبی کا لیا اس کو میں نے بری کٹ لیا اور ایک شیمرا مرچ کو بھی میں نے جولین کٹ کر وہ بھی یہ تینوں چیزیں ایڈ کر دی ہیں آپ سبزیاں اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے آپ اس میں آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سبزیاں ساٹے ہو گئی تو میں نے مکرونی کو بائل کر کے نمک کے اندر تو ایک دفعہ پانی سے گزارنے کے بعد تھنڈے پانی سے گزارنے کے بعد میں نے ہلکا سا آئل لگا کے رکھ دیا تھا دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ساری مکرونی جو ہے نا وہ بکھر گئی ہیں وہ بلکل بھی چپکی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جب مکرونی ہو گئی تو ون ٹی سپون میں نے اس میں بھر کرنا چارٹ مسالے کا ایڈ کر دیا نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے اس میں نمک مزید ہاف ٹی سپون ایڈ کیا اور اس سٹیج پہ آکی میں تقریباً تین ٹیبل سپون چیلی ساوس کے ایڈ کروں گی ٹھیک ہے چیلی ساوس کبھی بھی پہلے ایڈنگ کرنا چاہیے ہم یہی گلتی کر جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا حراب ہو جاتا ہے چیلی ساوس بلکل آپ نے اینڈ پہ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے دیکھیں جی شاندار سی جوسی سی ریسپی سوری مکرونی جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے ایک دفعہ اس طریقے سے بنا کر دیکھنی ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کیسی بھی بنی ہے تو چلے جی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ